ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے قرآن جیت کو حفظ کرنے کے اوپر یعنی کہ کوئی انسان پہلے عربی سکھے یا پہلے حفظ کرے تو میرے اس کو جواب یہ تھا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے اب بتا ہے کہ اگر آپ بچے ہیں تو اس وقت یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے خاص کر جب بچے بالک نہیں ہوتے چھوٹی ایج میں ذہن آپ کا بہت تیز ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو چیزیں یاد رکھنا آپ کے لئے مشکل ہوتا جاتا ہے اور جب میں مسلمان ہوا تھا تو میں آلڈی اڈلٹ تھا اور جن لوگ ساتھ میں رہا جو موریٹینین تھے وہ یہ بسیکلی کہتے تھے کہ قرآن جیت کو حفظ کرنا مندوب ہے جبکہ فقہ واجب ہے عقیدہ واجب ہے تو جو لوگ بڑے ہیں ان کو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ پہلے وہ عربی سکھیں کیونکہ اس سے آپ کو دین سمجھاتا ہے کیونکہ اب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھنا ہے جبکہ الحمدلہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے قرآن جیت کو حفظ کرنا بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہوتا ہے مراتب الحج جو انہوں نے جو سب سے پہلی چیز مجھے بتائی خاص کر انہوں نے حفظ کے بارے مجھے یہ کہا کہ کوئی بھی دو آیات کو حفظ کرنا دو انٹوں کے اوپر بھار سے بہتر ہے اور پھر انہوں نے کہا لیکن ان دو آیات کو سمجھ لینا وہ بہتر ہے دو انٹ جتنے بزنوں کو حفظ کرنے سے سمجھنا حفظ سے اوپر آتا ہے اور آبا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا انتم فی زمان قلیل قرآؤو کثیر فقہاؤو تحافظونا علا حدودہی و تضیئون حروفہ وسیأتی علا امت زمان کثیر قرآؤو قلیل فقہاؤو یحافظونا علا حروفہی و يضیئون احکامہ وہ نے فرمایا کہ عفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں تھے جن کو حفظ تھا لیکن اکثر کو احکام پتتے انہوں نے فرمایا کہ میری عمت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہوں گے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہوں گے یعنی مصد یہ کہ حفظ کرنا کوئی منفی چیز نہیں ہے نامت بلہ بلکہ حفظ کرنا بغیر سمجھے یہ کافی نہیں ہے سو خاص کر میں انکریج کروں گا ان لوگوں کو جن کی اولاد ہیں کہ اگر وہ کئی اچھا کاری ڈھون لیں اور اس میں بھی آپ کو یقین کریں بہت کیرفل ہونا پڑتا ہے اچھے اور امانتدار لوگوں کو ڈھوننا ہے اور ہمیشہ آپ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں بچوں کے ساتھ کوئی بھی اکیلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ سنت ہے ہوا تھا کہ ابو حنیفہ حضرت اللہ نے ہمیشہ انکریج کرتے تھے کہ جو بھی میری مجلس میں آئے ہیں وہ داڑی رکھ کر رہے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی چیز میں نے اپنے اصادت سے سکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایشو نہ ہو اور یہ بڑا ضرور ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پارے میں بھی فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیڈوفیلیا بھی ہوگی حفظ صورت اللہ علیہ وسلم کہ یشتہ الغلام لوگ بچوں کی طرف مائل ہوں گے انہا لیلہ